السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیو بدروگو دوستو یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا چموالیسوا سبق ہے تقریبا سات سوال ہے آج کے سوالات تو بہت سارے تھے ان میں سے میں نے جو سوالات کے مجھے حوالے ملے ان کو لیا ہوں آج ان میں آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہماری ایک مسلمان بہن ہے بومبے سے انہوں نے مجھ سے تقریبا ایک مہینہ بر پہلے یہ سوال پوچھا تھا اس کے بعد واپس سے پوچھا مجھے یادی نہیں رہا واپس سے انہوں نے ریوائنڈ کیا تو ابھی ان کا سوال میں لے رہا ہوں ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا سہر سے حفاظت کے لیے اور گھر میں حاسدین کے پوری نظر سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے سور بقارہ کی شروعات کی ہے تو آپ سے یہ جاننا تھا چونکہ روزانہ ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سور بقارہ کی تلاوت بیٹھ کر آرام سے اتمنان سے باوضو کر سکے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم موبائل کے اوپر روزانہ سور بقارہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرا دے اور ہم کو اس کی فضیلت حاصل ہو جاوی بھئے ہمارے آپا جان آپ کے جواب کے سلسلے میں مجھے تقریباً دیڑھ گھنٹے تک بہت سارے کتابوں کی ورک گردانی کرنی پڑی لیکن سیم ٹو سیم مجھے کہیں پر بھی جواب نہیں ملا آخر میں آن لائن جب میں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا وہاں کا یہ جواب ملا ہے کسی نے وہاں پر بھی یہی سوال کیا تھا کہ موبائل فون میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا جائز ہے اگر جائز ہے تو بے اوضو پڑھنا درست ہے ابھی میں انہی کا جواب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جواب میں لکھا کہ موبائل فون میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سننا دونوں جائز ہے تلاوت کرنے کی حالت میں جبکہ موبائل فون ہاتھ میں ہو اور انگلیوں سے ورق یعنی پیجے سے اگر آپ پلٹ رہے ہو تو آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے البتہ آوڈیو فائل یعنی ایم پی تھیری سننے کی صورت میں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو اوضو نہیں ہے اور آپ سن رہی ہے تو سن سکتی ہے رہا آپ کا سوال کہ سور بقارہ کی فضیلت حاصل ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھو ہمارے آپا جان عموماً آج کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں میں بے عدبی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے خاص طور پر دینی عمر اور دینی معاملات کے اندر اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی بہت سارے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہوں وہ قرآن پاک کی آیتیں ان کی رنگ ٹون ہوتی ہے ازان ان کی رنگ ٹون ہوتی ہے حالانکہ یہ صراحتاً بے عدبی ہے اور سعودی علامہ نے بازابتہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اس کے علاوہ بعض جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں نے آج کل موبائل میں یہ تمام جب سہولتیں آ گئی تو وہ گھر کے اقادے کونے میں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے ٹی وی پہ قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے اور دوتری طرف کھانا ہو رہا ہے باتیں ہو رہی ہے حسی مزاق چھچورہ پن ہو رہا ہے اور وہ قرآن میں کیا پڑا جا رہا ہے رتی برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے تو عظمت دلوں میں نہیں رہی قرآن پاک سننے کی جو عظمت ہے ارے قرآن کیا معمولی کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا حد القرآن على جبل اللہ رائیتہو خاشعم متصدعم من خشیت اللہ پہاڑوں پر اگر یہ قرآن اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ایک ایک لفظ میں قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ مردہ دلوں کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے زندہ ہو جاتا ہے انسان ہزاروں واقعات آپ کو ایسے بذرگان دین اولیاء اللہ کے ملیں گے کہ ایک آیت سن کر شرابیوں نے شرابے چھوڑ دی زانیوں نے زنا چھوڑ دیا بدکاروں نے بدکاریاں چھوڑ دی علم یعنین اللہ دین آمنوا تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہاں آپ کو ملیں گے واقعات بذرگوں کے یہ آیت کسی نے خواب میں سنا دی تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علی وقت کے عبدال بن گئے یہ آیت خواب کے اندر کسی نے سن لی تو بشرحافی رحمت اللہ علی شراب و کباب کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے ولی اور اپنے وقت کے قطب بن گئے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا بذرگان دین اولیاء اللہ کو قرآن وہ کتاب ہے تو اس کے لیے قرآن کا عادہ بہترام ضروری ہے اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ٹی وی کے اندر ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہی ہو ڈومینوس پیزے کا اور اگر آپ فیل کرے کہ میرا پیڑ بھر جاوے تو بھریں گا کیا اس سے یا اگر آپ کسی کتاب کے اندر میک ڈانلڈ کے برگر کی تصویریں دیکھیں اور یہ ایمیجن کرے کہ اس سے میرا پیڑ بھر جاوے تو بھر سکتا ہے نہیں بھر سکتا ایسے ہی جب تک آپ اپنی زبان سے یا کوئی شخص بیٹھ کر پورے عدب سے پورے احترام سے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا اس وقت تک قرآن پاک سے اگر آپ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے بے عدبی کے ساتھ میں نہیں حاصل ہوں گا بس آپ اتنا یاد رکھیں